جمہو کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لگاتار برباری ہو رہی ہے تو وہیں پیرے تھک دیش کے الگ الگ راجوں سے جمہو کے پیرے تھک سطلوں پر پہنچ رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو ادھمپور کے پٹنی ٹاپ کی دکھا رہے ہیں جہاں پر دیش کے الگ الگ کونوں سے جو پیرے تھک ہے جو ٹورسٹ ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور برباری کا مزہ لے رہے ہیں لگاتار برباری ہو رہی ہے اور ایسے میں تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر برباری کا مزہ لیتے ہوئے نظر آرے ہیں کہاں سے آئے آپ لوگ اہمدعباد گجرات سے گجرات سے آپ برب پہلی بار دیکھیں برب پہلی بار دیکھیں مزہ آرہا ہے ہم نے سوچا نہیں جا کہ اتنی برب گرے گی ہم نے سوچا نہیں جا کہ گجرات میں اتنی گرمی پڑی رہی ہے کہ ہم یہاں کے بہت مزہ لے رہے ہیں آپ بھی آئے اور سب مزا دلائے پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھئے مزا آ رہے ہیں کیا کہیں گے لوگوں کو جو یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں آؤ اور خوش ہو جاؤ اس کا مزا لو اس کا ہی مزا لو اور سب کو بلدی یہاں ہو ہیپی ویزیٹ ہیپی ویزیٹ بہت خوش ہیم بہت خوش ہیم سویدائیں یہاں پہ ٹھیک ہے بہت اچھی ہے یہ ایماندار ہے ایماندار بھی بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ یہاں پر برف میں انجوائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کے الگ لگ جو کونے ہیں دیش کے الگ لگ راجیوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں تاکہ برباری کا مزا لے سکے جمہو کشمیر کے اگر بات کی جائے جمہو کشمیر کے پہاڑی لاکھوں میں لگاتار برباری ہو رہی ہے میدانی لاکھوں میں باری شوری اور ایسے میں جو پرٹک ہیں وہ الگ لگ راجیوں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں تاکہ برف کا مزا لے سکے کیمرہ پرسن اندیب شرمہ کے ساتھ انکیت بٹ ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیے پچھلے دو دن سے لگاتار باری لاکھوں پر برباری ہو رہی ہے میدانی لاکھوں میں بارش گر رہی ہے نیشنل ہائیوے بلوک ہے اور ایسے میں برباری والے علاقے میں جو روڈ ہے وہ پوری طریقے سے بلوک ہوئی ہے اور یہاں پر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے لگاتار سنو کلیرنس کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو سنو ہے وہ یہاں پر کلیر کرتے ہوئے نظر آرہے اور تصویروں میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو سنو ہے اس کو یہاں سے کلیر کر رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد جو یہ روڈ ہے نیشنل ہائیوے پہ کئی جگہوں پہ بوس کھلن ہوا ہے کئی جگہوں پہ براباری کے چلتے روڈ جو ہے وہ بند ہیں اور ایسے میں پرشاہ سن ٹرافک پولیس کی یہ پراتمکتہ ہے کہ جلد سے جلد جو روڈ ہے اس کو کلیر کیا جا سکے تاکہ عام جنتہ کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے پہڑی علاقوں میں لگاتار براباری ہونے سے میدانی علاقوں میں بارش ہونے سے جمہو سنگر نیشنل ہائیوے مغل روڈ ساتھ میں کشتوار انتناگ روڈ جو ہے وہ پوری طریقے سے بند ہے پرشاہ سن یہ پریاس کر رہا ہے کہ جلد سے جلد روڈ کو کلیر کیا جا سکے اور تصویروں میں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہاں پر سنو کی لیرنس کا کام جو ہے وہ لگاتار کیا جا رہا ہے کیامرہ پرسن انودیب شرما کے ساتھ سنکر بار ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیے